بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر غہیدہ سنہ ہے آج کی اس ویڈیو سیشن میں آپ کو انجیکشن ویٹامین اے ڈی ای کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے کتنی کتنی مقدار میں استعمال ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ جو بیسیکلی انجیکشن ہے ویٹامین اے ڈی ای یہ مختلف ناموں سے مختلف کمپنیاں بنا رہی ہیں کمپوزیشن جو ہے وہ تقریباً سیم ہوتی ہے کچھ مطلب مقدار کا فرق ہوتا ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں ویٹامین اے ویٹامین ڈی اور ویٹامین ای یہ تینوں جو ویٹامین ہیں بہت ہی اہم ویٹامین ہیں یہ فیٹ سالوبل ہوتے ہیں مطلب یہ چکنائی میں حل پذیر ہوتے ہیں اور جسم میں یہ انتہائی اہم کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے ویٹامین جو بھی ہیں وہ جو ہے وہ جسم میں توانائی نہیں دیتے یا پروٹین نہیں دیتے یہ چیزیں نہیں دیتے بلکہ ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ جانور کے جسم میں جو گروت ہو رہی ہوتی ہے جو نشنما ہو رہی ہوتی ہے چاہے گوشت بن رہا ہوتا ہے یا سکین بن رہی ہوتی ہے یا جلد بن رہی ہوتی ہے یا اور بھی جو آزا بن رہے ہوتے ہیں اس میں یہ مدد کرتے ہیں یا خوراک سے خوراک کو جسم کا جوز بنانا یا پھر اس خوراک سے جو ہے وہ انرجی خارج کرنا مطلب اس خوراک سے توانائی کو خارج کر کے جسم کے لئے استعمال کرنا تاکہ جانور حرکت کرے یا باقی چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس میں یہ مدد کرتے ہیں تو ویٹامین ویسے بہت سارے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ وائٹامین اے ڈی اور ای ہوتا ہے اس میں تو وائٹامین اے ڈی ان تینوں کی جو ہے مقتصر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں ویسے تو پوری جسم میں پوری باڈی میں یہ استعمال ہوتے ہیں تینوں وائٹامین مختلف ان کے رولز ہوتے ہیں لیکن جو مین رول ہیں جو بڑے کردار ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو ویٹامین اے ہے ویٹامین اے جو ہے یہ مینلی سکن میں اس کا رول ہوتا ہے مسلز میں مطلب پٹھوں میں رول ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنائی میں یا بینائی میں تو یہ تینوں جگہوں پہ اس کا اہم کردار ہے اور ریپروڈکٹیو ویٹامین بھی ہے کیونکہ یہ جو اس میں مطلب بچہ دانی کو طاقت دینا یا بچہ دانی کے جتنے بھی پروسیسز ہیں کہ ہیٹ میں آنا پھر اس میں اس سے اوبری سے جو ہے وہ انڈا خارج کر کے اس کی نشمنا کرنا ایمبریو بنانا اور اس کے بعد جو ہے اس کی پرگننسی اور پھر سونے تک کے اور بعد کے بھی جو مراحل ہوتے ہیں اس سارے میں ویٹامین اے کا بہت اہم کردار ہے دودھ بنانے میں بھی بڑا اس کا رول ہے اور دودھ میں بھی یہ خارج ہوتا ہے ویسے تینوں ہی ویٹامین یہ خارج ہوتے ہیں تو ویٹامین اے بھی کافی مقدار میں خارج ہوتا ہے تو یہ ویٹامین اے کی مختصر ہو گئی اب ویٹامین اے کی کمی کی وجہ سے جو ہے اکثر نائٹ بلائنڈنس کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جل جو ہے رف ہو جاتی ہے جانور کی اور آنکھیں جو ہے خاص طور پر رات کو نظر نہیں آتا تو یہ بھی ویٹامین اے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جانور جو ہے دن بہ دن کمزور بھی ہو جاتا ہے اور کھانا پینا بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے ویٹامین ڈی یہ مینلی جو ہے ہڈیوں کا سمجھیں کے ویٹامین ہے جسم جو بھی جانور خوراک کھاتا ہے ہڈیوں میں پہنچانا یہ ویٹامین ڈی کا کام ہے اس لیے اگر ویٹامین ڈی اگر صحیح جانور کو مل رہا ہے تو اس کی وجہ سے جانور کی جو ہے ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور وہ صحت مند ہوگا اور کیلشیم نہ صرف ہڈیوں میں ہوتا ہے بلکہ مسلز میں وہاں پہ بھی اس کا کردار ہوتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ویٹامین ای یہ بھی بہت اہم ویٹامین ہے اور یہ جو ہے ریپروڈکشن کے لیے اہم ہے زیادہ تر ویسے یہ مسلز میں بھی ہوتا ہے مطلب پٹھوں میں بھی اور چھوٹے بچے جو خاص طور پہ ہیں ان میں اس ویٹامین کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ویٹامین نہ ہو تو اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے بچے لاغر کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ گوشت مطلب جو پٹھے ہیں وہ سے ہی نہیں بنتے اور اگر بنتے بھی ہیں تو بلکل سفید قسم کے اور لاغر قسم کے ہوتے ہیں تو اسی لیے اس بیماری کو وائٹ مسل ڈیزیز بھی کہتے ہیں ان بچڑوں میں یا جو چھوٹے بکری بیڑوں کے بچے ہیں تو ان میں اس کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے نیکسٹ جو ہے اس میں بچہ دانی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے تو یہ تمام مراحل چاہے ہیٹ میں آنا یا پرائگننسی منٹین کرنا یا پھر سونے کے مراحل اس میں بھی وائٹامین ای کا بچہ دانی کے لحاظ سے بہت بڑا کردار ہے تو اس کی کمی ہوگی تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوگی تو نہ صرف یہ مادہ میں اتنی اہمیت کا حامل ہے بلکہ نر میں بھی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے کہ سپارمز بننا یا جو بھی مراحل ہوتے ہیں اس سارے لیبیڈو وغیرہ جو جنسی خواہش ہوتی ہے نر کی اس میں بھی یہ اس کو انہینس کرتا ہے بڑھاتا ہے تو یہ تینوں ویٹامین بہت اہم ہوگئے اب بات کر لیتے ہیں اس انجیکشن کی ویسے بہت سارے برینڈز آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں اس لیے آوائیڈ کرتا ہوں کوئی بھی انجیکشن بتانے سے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کا مسی یوز کرتے ہیں کہ ایک جانور کے لیے میں نے بتایا تو اگر دوسرے جانور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی انجیکشن لگے یا اس کی وہی مقدار لگے کیونکہ بہت ساری جو ہے بیماری کی یا کمزوری کی علامات ہوتی ہیں ان علامات کو دور کر کے پھر جو ہے یہ اس طرح کی انجیکشن کا استعمال کیا جائے تو پھر جو ہے وہ جانور کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اگر غلط مقدار لگا دی جائے کام مقدار لگا دی جائے تو فائدہ نہیں ہوگا اگر زیادہ مقدار لگا دی جائے تو یہ ان ویٹامنز کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ الٹا پرابلم ہوتا ہے اگر ویٹامن اے یا ڈی یا ای اگر یہ زیادہ مقدار میں جسم میں چلا جائے تو اس کی وجہ سے بھی جانور جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے یا دوسرے مراحل جو ہے خاص طور پر جگر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے برحال مختصر میں آپ کو چند ایک جو ہے وہ کنڈیشنز جہاں پر اس کو لگانا چاہیے وہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر جانور کمزور ہے خاص طور پر جو ہے وہ مطلب خوراک میں اگر آپ اچھے جو ہے وہ خوراک نہیں دے رہے جس طرح اچھے منرل مکسرز ہیں ان میں یہ ویٹیمن اے ڈی ای موجود ہوتا ہے ہمارے جو انسانی استعمال میں بھی جو اچھے کوکنگ آئلز ہیں تو یہ گھی ہیں اس میں جو ہے وہ ویٹیمن اے ڈی ای وہ لکھتے ہیں کہ اس میں موجود ہے مطلب ڈالا گیا ہے ویٹیمن اے ڈی ای سے برپور تو وہ چیزیں اس میں بھی موجود ہوتی ہیں نہ صرف انسانوں کے لیے ضروری ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی اتنی اہمیت کے حامل ہیں تو گائے کے لیے اگر وہ کمزور ہے مطلب اس کا جو ہے وہ مسلز کام ہیں اور ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں تو اس کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دس سی سی تین سو کیجی یا اس سے بڑے وزن کی گائے ہے تو اس کو آپ دس سی سی جو ہے روزانہ لگائیں پانچ دنوں کے لیے تو اس کی کمزوری جو ہے ایسا ایسا ختم ہوگی لیکن وہ باقی امرائل پر اس میں دیکھنے ہیں کہ ڈی ورمنگ ہوئی ہے یا نہیں خوراک آپ اچھی دے رہے ہیں یا نہیں جانور کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے تو اگر باقی چیزیں ٹھیک ہیں خوراک میں اگر کمی تھی اس کے لیے آپ یہ لگا سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی سوال ہے مزید بھی